بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم القرآن الحکیم کا لیکچر نمبر چودہ پڑھیں گے جس کا نام جمع و تدوین قرآن ہے جمع و تدوین قرآن مطلب قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا اس کو لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو کسی مطلب میں کسی صحیفی میں ایک جنگہ پر نہیں جمع کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا حالات اور واقعات اور ضرورت کے مطابق صحابہ کرام کے سوالات کے مطابق وحی نازل ہوتی رہتی تھی وحی کا ہر وقت جو ہے توقع رہتی تھی کہ کسی بھی وقت وحی نازل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قرآن مجید کو ایک جنگہ پر جمع نہیں کروایا لیکن جیسے جیسے ضرورت پڑی بعد میں صحابہ کرام کے دور میں تو قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کروایا پھر بعد میں جب اس سے مزید ضرورت پڑی تو ایک قرآن پر جو ہے جمع کروایا گیا اس ٹاپک میں ہم نے یہی تمام چیزیں پڑھنی ہیں ابتدا میں جس طرح قرآن مجید نازل ہوتا رہا اس کو ترتیبے نزلک آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے قاتبین وحی کو فرماتے کہ ان آیات کو فلان جنگہ فلان صورت کے ساتھ فلان آیات کے بعد لکھ دیں وہ ترتیب جو کہلائی وہ ترتیبے توقیفی یعنی جس سے واقف کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود ہی صحابہ کرام کو گائیڈ کیا کہ ان آیات کو فلان جنگہ فلان صورت میں فلان آیات کے بعد لکھ دیں ایک ترتیب ترتیبے نوزلی جس کے مطابق نازل ہوا اور ایک ترتیب ترتیبے توقیفی جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگاہ کیا کہ ان آیات کو فلان جنگہ پر لکھ دیں لہذا اس صورت میں حال میں اگر قرآن حکیم کو اہدہ رسالت میں جمع یا مرتب کیا جاتا تو ہر مرتبہ وہی کے آنے پر بار بار اکھار بچھاڑ کرنا پڑتی لہذا جب کلام الہی کا نزول مکمل ہو گیا تب صحابہ کرام نے اسے مکمل طور پر ایک کتابی صورت میں لکھا حفاظت قرآن قرآن کی روشنی میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ قرآن مجید اس وقت ایک کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید ہے کوئی حصہ نعوذ باللہ ضائع ہو جائے یا ختم ہو گیا ہو یا مٹ گیا ہو یا گم ہو گیا کسی سے تو اس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید کے آیات ہی اس میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں جس کی افادت کرنے والا وہ علیم وہ قدیر وہ خبیر وہ حفیظ ہو اس کے مٹنے میں یا اس کی تعریف میں یا اس کے تبدیلی میں یا اس کے ختم ہونے میں کوئی بھی ہم شک نہیں کر سکتے اسی طرح دوسری جنگہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزولے وئی کے وقت جلدی سے قرآن مجید پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا اور قرآن مجید کی جمع و تدوین اور حفاظت کے ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی یہ سٹوڈین حفاظت کی دو طریقے ہو سکتے تھے ایک جمع صدور دوسرا جمع مکتوب یعنی دلوں میں محفوظ کروانا اور کتابی شکل میں محفوظ کروانا دلوں میں محفوظ سے یہ مراد کہ صحابہ کرام کو لوگوں کو مسلمانوں کو حفظ قرآن مجید یاد ہو جائے اور دوسرا مکتوب سے مراد ایک کتابی شکل میں لکھ لیا جائے تو ان دونوں کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے جمع صدور کی ترقیب اس آیت میں دی گئی بَلْهُوَ آیَاتُمْ بِگِنَاتٌ فِي صدورِ اللَّذِينَ عُوتُ الْعِلْمَ یعنی یہ قرآن مجید روشن اور واضح آیات کا مجموعہ ہے جو اصحاب علم کے سینوں میں محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا تھا اور وہ ایک دوسرے کو سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطیوں کی درستگی فرماتے تھے اسی طرح جمع مکتوب یعنی تحرینی صورت میں محفوظ کرنے کا اشارہ اور تاقید و تلقین ان آیات میں کی گئی وَكِتَابُمْ مَسْتُور فِي رَقِّمْ مَنشُور یعنی یہ کتاب قرآن مجید کشادہ اور آق میں لکھ ہوئی ہے یعنی کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا اور قرآن مجید کو تحرینی صورت میں لکھنا دونوں کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جو یہ کام کی ہے صحابہ کرام نے کتابی شکل میں قرآن مجید لکھا وہ غلط کیا ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثبوت جو ہے وہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالی نے دیا ہے اہد رسالت اہد رسالت میں ان دونوں طریقوں پر عمل کیا جاتا رہا کہ قرآن مجید کو صدور میں صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور کتابی شکل میں بھی لکھا گیا بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید حفظ کیا ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے نام لے جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت طلحہ حضرت سعاد حضرت عبداللہ بن مسعود اور اسی طرح دیگر یہ صحابہ کرام نام ہے زیل میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام ہیں جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کے حافظ ہو چکے تھے دوسرا ابو دعود شریف کی ایک روایت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاتب وحی کو بلاتے اور اسے فرماتے کہ اس آیت کو فلان صورت میں لکھ لو یعنی کہ ترتیب توقیفی جو ہے وہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے مطابق رہنمائی کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیات وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللَّهِ نازل ہوئی تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت البقرہ یعنی جبریل علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس آیت کو صلو بقرہ کی آیت نمبر دو سو اسی کے بعد لکھوائیے لہذا آج قرآن مجید کی مجودہ ترتیب میں یہ صلو بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکیاسی ہے یعنی کہ جو قرآن مجید کی ترتیب توقیفی ہے وہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے قاتبان وحی آب سلم کے دور میں جو صحابہ کرام آب سلم کے پاس رہتے تھے ان میں سے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے اور موعتبر تھے ان کو آب سلم نے قاتبان وحی میں شمار کیا یعنی وہ آب سلم پر نازل کردہ وحی کو لکھتے تھے آب سلم میں حکم کے مطابق ان کے تداد مختلف ملتے ہیں روایات میں تقریباً چالیس کے قریب جو ہے مشہور روایات ہے کہ ان میں قاتبین وحی کی تداد تھی اور ان میں بہت سے صحابہ کرام تھے جن میں سے مشہور مشہور حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوہ حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوہ حضر عثمان غنی حضر علی بن عبی طالب حضرت عبی بن قعب حضر عبداللہ بن عبی سرہ حضر زبیر بن عوام عیشہ رضی اللہ تعالی نوہ حضر خالد بن ولید حضر معاوی بن عبی سفیان یہ تمام صحابہ کرام جو تھے یہ لکھ سکتے تھے یہ قرآن مجید کو لکھتے تھے آپ سلم کے حکم کے مطابق یہ قرآن مجید کو ان کے نازل ہونے کے بعد آپ سلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو صورتوں میں آیات کے بعد لکھ لیا کرتے تھے ایدہ رسالت میں قرآن کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا شروع اسلام میں چونکہ ابتداء اسلام میں اس وقت کاغذ ناپیت تھا کاغذ اتنا اویلیبل نہیں تھا تو مختلف چیزوں کو جو ہے وہ اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا زیادہ تر پتھر کی سیلوں چمڑے کے پارچوں خجور کی شاخوں درخت کے چوڑے پتھوں اور جانوروں کی چوڑی ہڑیوں پر لکھا جاتا تھا کبھی کبار کاغذ کاغذ کو ٹکڑا مل جاتا تو اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا عہد صدیق کی ابتدائی محرک نبی کریم کے دور میں چونکہ قرآن مجید کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا لیکن بعد میں اس طرح کے حالات اور واقعات پیدا ہونے لگے کہ قرآن مجید کو جنگ ایمامہ میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی جس میں افاظ کرام کی تعداد بھی شامل تھی اس جنگ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس جنگ میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کہ اسی طرح صحابہ کرام مگر شہید ہوتے رہے تو ہم قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع کر دیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی زیر صدارت آپ اپنی حکومت میں یہ کام کروائیں کہ قرآن مجید کو کتاب شکل میں جمع کروائیں تاکہ اس کو جمع کر لیا جائرمہ سے تمام لوگ استفادہ حاصل کر سکیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابتدا میں تو نہ مانیں اور یہ کہنے لگے کہ جو کام آپ صلی اللہ نے نہیں کروایا وہ میں کیسے کروا سکتا ہوں لیکن حضرت عمر کے بار بار اسرار پر حضرت ابو بکر صدیق بھی اس بات پر راضی ہوگے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کرنا چاہئے انہوں نے زید من صحبت رضی اللہ ان کو بلایا اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ معتبر ہیں آپ قاتبین وحیم میں شمار اترہ اور آپ کی آداش اچھی ہے اور آپ اس کام کے لئے مناسب رہیں گے انہوں نے شروع میں یہی کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں آپ وہ کام کیوں کروا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ نے نہیں کروا لیکن بعد میں وہ کہتے کہ میرا بھی سینہ شرح صدر ہو گیا مجھے اس کی طرف رغبت ہوئی اور میں نے یہی کہا کہ کام واقعی وقت کی ضرورت ہے حضرت زید بن صحابت فرماتے کہ خدا کے قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ کھو دنے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا قرآن کریم کے کام ہوا یعنی کہ یہ کام اتنا مشکل اتنا احتیاط والا اتنا معتبر اتنا عالی تھا کہ میں ڈرتا تھا اس کام کو کرنے سے میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو کہ رسول اللہ نے خود نہیں کیا تو بعد میں پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا سینہ بھی جو اللہ نے کھول دیا اور میں بھی اس کام کے لئے راضی ہو گیا حضر زید رضی اللہ تعالیٰ احتیاط کالم حضر زید بن صحابت خود بھی حافظ قرآن تھے لہذا وہ اپنی یاد دائج سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے ان کے علاوہ بھی سینکڑ و فاز ان کے پاس موجود تھے ان کے ایک جماعت بنا کر قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا لیکن ایک تو حضر زید بن صحابت خود لکھ سکتے تھے خود حافظ تھے اور دوسرا بہت صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے ان سے مدد لے سکتے تھے لیکن آپ نے ان تمام طریقہ کار کو اختیار کیا کہ اپنی اعداد بھی استعمال کی صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا ان سے مدد بھی لی اور جو صحیف مجود تھے ان سے بھی مدد لی پھر آخر میں جا کر جو ایک صحیفہ تیار کیا بارال زید بن صحابت رضی اللہ تعالی نے اس زبردست احتیاط کے ساتھ حیات قرآنی کو جمع کر کے انہیں کاغذ کے صحیفوں پر مرتب شکل میں تحریر فرمایا لیکن ہر صورت علیہدہ صحیفے میں لکھیں گئی اس لئے نسخہ بہت سے صحیفوں پر مشتمل تھا اسطلاع میں اس اس نسخہ میں آیات قرآنی تو حضرت محمد صلی اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب تھی لیکن صورت مرتب نہ تھی ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی اس نسخہ میں ساتوں حرف جمع تھے یہ نسخہ خط حری میں لکھا گیا تھا اس کو لکھوانے کا مقصد یہ ضرورت پڑھنے پر اس کی طرف رجوع کہ جائے جمع و تدوین قرآن اور اہد عثمانی اہد عثمانی میں جمع و تدوین قرآن کے حوالے سے جو خدمت سرانجام پائی اس کے متعلق کے لئے آن عدیس پر غور ضروری ہے یہ قرآن سات روف پر نازل کیا گیا ہے پس اس میں سے جو تمہارے لئے آسان ہو تم اسے کے مطابق پڑھ لے قرآن مجید سات روف سے مراد یہ ہے کہ یہ سات قراتوں میں نازل ہوا سات زبانوں میں نازل ہوا یا جو ابتداء اسلام میں جو لوگ اسلام قبول کرن رہے تھے ان کی جو زبان تھی اس میں نازل ہوتا رہا یعنی اس کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں مختلف حضرات نے ان کی مختلف تعویل کی ہے چند مشہور آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ حروف سے مراد قرآن کے ساتھ کراتے بعض علماء کی رائے ہے کہ حروف سے مراد کسرت ہے اور عربی زبان میں بھی ساتھ کا لفظ مہد کسی چیز کی کسرت بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بعض دوسرے علماء مثلا حافظ بن جریر تبری وغیرہ کا قول ہے کہ مذکور حدیث میں ساتھ حروف سے مراد قبیل عرب کی ساتھ لغات ہیں یعنی ساتھ زبان ایک طبقے کا یہ کوئل ہے کہ ساتھ حروف والی حدیث اس زمانے میں مطالق ہے جب ابتداء اسلام میں اپنی علاقہ زبان کے مطابق مترادی فلفاظ کے ساتھ تلاوت قرآن کی جات میں نرمی تھی حضرت عثمان رضی اللہ کی خدمت قرآن اب قرآن مجید چونکہ سات قراتوں میں پڑھا جاتا تھا سات طریقوں سے لیکن عثمان کے دور میں یہ ہوا کہ اسلام سلطنت بہت وسیع ہوتی گئی اور اسلام جو ہے پھیلتا رہا بہت سے لوگ ارد گرد کے علاقوں کے مسلمان ہونے لگے اور قرآن مجید کو پڑھنے لگے مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ وہ لوگ قرآن مجید کو اپنی زبان میں پڑھتے یا اپنے لہجے کے مطابق پڑھتے تھے صحابہ اکرام میں اختلاف ہونے لگا ایک صحابی ایک استاذ سے پڑھتا قرآن مجید وہ اپنے انداز میں دوسرا صحابی دوسرے اپنے کسی ساتھ سے پڑھتا وہ اپنے انداز میں پڑھتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو مخالف ہونے لگے ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے یہ مسئلہ بڑھتا گا حتیٰ عزیفہ بن یمان جو اس وقت ازربائیجان کے ماز پر مشکول جو کہ مدینہ میں تھے وہ کہنے لگے کہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ قرآن مجید کو پڑھنے میں اختلاف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط تصور کر رہے ہیں حضر عثمان غنی نے کبائر صحابہ کرام سے مشورہ کیا ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ مدینہ میں موجود ہوں اور پھر یہاں بھی لوگ قرآن مجید کو پڑھنے میں اختلاف کر رہے ہیں اور دگر دور دراز کے علاقوں میں جہاں اسلامی حکمرانی دور ہے وہاں بھی لوگ اس کو پڑھنے میں زیادہ اختلاف کریں گے تو اس کا کیا حل نکالا جائے اور پھر صحابہ کرام نے بھی آپ کی سرائے کو پسند کی اور آپ کی سرائے کی تعقید کی یہ کام تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لئے واجب لکت دا یہ حضرت عزیز عزیز رضی اللہ نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی پھر جو عید صدیقی میں ایک نسخہ تیار ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ کے مشورے سے وہ نسخہ حضرت افسر رضی اللہ کے پاس موجود تھا وہاں سے وہ منگوایا گیا اور اس کے مطابق عدرت عثمان رضی اللہ نے حضرت زید بن ثابت کو کہا کہ آپ یہ کام سر انجام دیں اور آپ نے پھر ایک کمیٹی بنائی جس کے ذنبے یہ کام لگایا کہ وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کا قرآن مجید لے کر اس کے مطابق قرآن مجید کو ایک مصاب پر جمع کریں چار لوگوں کی کمیٹی تھی جن میں حضرت زید بن ثابت حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت سعید بن علعاس حضرت عبداللہ بن حریس بن حشام شامل تھے انہوں نے مل کر عضب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سیفوں سے نکل کر کے کئی ایسے مساحب تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہو بنیادی طور پر یہ کام مذکرہ چار حضرات ہی کے سپورت کیا گیا کہ ابن عبی دعود کی روایت کے مطابق ان حضرات کی تداد بارہ تک پہنچ گئی اور ان میں مشہور مشہور جو صحابہ کرام تھے وہ اس میں شریک ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا امت کو رسم الخط اور قرآن پر متفق کرنا اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا کا نامے کے بعد امت کا اس پر اجمع ہے کہ قرآن کریم کو خط عثمان کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں اس کے بعد تمام مسائف اس طرح لکھے گئے جس طریق پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امت کو ایک رسم الخط اور قرآت پر متفق کیا تھا صحابہ اور تعبین نے مسائف عثمان کی نقول تیار کر کر قرآن کریم کی وسیع پیمان پر اشاعت کی گویا علمہ عضو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کا خدمت کا کام سر انجام دیا اس پر ان کی اس خدمت پر آپ جامع القرآن کا لقب دیا گیا تو آج کی ہم نے اس لیکچر میں دیکھا کہ قرآن مجید ابتداء اسلام میں کس طرح تھا شروع میں کس طرح نازل ہوا تیس سال کے عرصے میں جو قرآن مجید نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے شروع میں وہ کن چیزوں پر لکھا جاتا رہا بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ دور میں قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں اور ایک قرآن پر جمع کیا گیا حضرت عثمان غنی جو چار صحابہ کرام کے جماعت بنائی تھی ان کو یہ حکم دیا تھا اگر تمہارے آپس میں دنمیان میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر حضرت زید بن صحابہ جو کریشی ہیں ان کی لہجے پر ان کی قرآن مجید کو جمع گئے کیونکہ قرآن مجید انہی کی زبان میں اتارا گیا تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو صحابہ کرام کے دنمیان اختلاف تھا جو ایک دوسرے کو غلط تصور کر رہتی ہے اس اختلاف کو ختم کیا اور جو ہے ایک نمونہ دیا ایک مارڈل قرآن مجید تیار کیا اور باقی جو قرآن مجید تھی آپ رضی اللہ انہیں ان کو ایک طرف جو ہے ان کو طرف کے اچھے طریقے سے ان کے جو ہے ان کو ایک جیسے آپ یہ کہہ لیں ان کے لیے الفاظ کا استعمال ہم احتیاط سے کریں گے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلاد یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ختم کر دیا باز لوگ کچھ کہتے ہیں لیکن ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے صرف ایک مارڈل تیار کیا ایک قرآن مجید اس کے نسخوں کو مختلف جو اسلامی سلطنت تھی مختلف حکمران کے پاس بیج دیا اور اسی کے مطابق صحابہ کرام کو تلقین کہ اب اسی کے مطابق باقی لوگوں کو قرآن مجید پڑھائے جائے اور سب اس پر متفق ہوں امید ہے کہ آج کے لیسن کی جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ چکی ہوگی خدا حافظ